ڈیر سوڈنس اسلام علیکم امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اس سے جو پہلا لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا اس کے اندر وہ انٹروڈکچی لیکچر تھا سل بیالوجی کے حوالے سے جس میں ہم نے سل کی ہسٹری کے حوالے سے بات کی اور جو سیکنڈ بورشن تھا اس کے اندر ہم نے جو سل تھیری کے جو پوائنٹس ہیں جن کو کرنٹلی بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے پوائنٹس آف سل تھیری اور پاسچولیٹس آف سل تھیری کہا جاتا ہے ان کو ڈیسکس کیا گیا آج کا جو ہمارا جو لیکچر ہے اس کے اندر جو مین ہیڈنگ آف تو ٹاپک ہے وہ ہے کہ بیسک پراپرٹیز آف تا سل کہ ہم نے پہلے پورشن کے اندر دیکھا کہ سل کی ڈسکوری کیسے ہوئی اور اس کی ریلیٹیڈ جو تھیریز تھی وہ کیا تھی اب ہم نے جو سیکنڈ جو لیکچر ہے اس کے اندر ڈسکس کرنا ہے کہ بیسک اس کی اگر یہ سل ہے تو اس کی کچھ پراپرٹیز ہوں گی وہ پراپرٹیز کون کون سی ہیں فرسٹ آف آل اس کو ہم اگر آپ کے سامنے جو سکرین شیئر کی گئی ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ مینشن ہے کہ جو پلانٹس ہیں یا انیمالز ہیں وہ ان کا جو کریکٹر ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں الائیو سروائیو کرتے ہیں یا ری پروڈیوش گروتھ ان کے نرطاب بھی ہوتی ہے کہ جب یہ کیا کرتے ہیں کس کنڈیشنز میں الائیو کنڈیشنز میں ہوتے ہیں تو اس مین کہ جو ان کا جو سٹرکچر اور جو فنکشنل یونٹ ہے جس سے یہ مل کے بنے میں وہ ان کا سل ہے اور سل آلسو الائیو ہے جو لیوینگ ارنزم کی جو بیسک پراپرٹیز ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں الائیو ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو بیسک سٹرکچر یونٹ ہے وہ سل ہے اور سل کی یہ پراپرٹی ہے کہ یہ سل بھی الائیو ہوتے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ سل کو ہم ان ویٹرو کنڈیشنز کے اندر کلچر کر سکتے ہیں مین کے ہم لیونگ باڈی سے پلانٹس ہوں یا انیملز ہوں جیسے ہیومن بینگ ہے تو ان کے ہم سل کو آئیسولیٹ کر کے آؤٹسائیٹ آف دا باڈی ہم آرٹیفیشل میڈیم کے اندر گرو بھی کروا سکتے ہیں اور اس حوالے سے اگر ہم ہیومن سل کے کلچر کے حوالے سے بات کریں تو جو فرسٹ ہیومن سل کا کلچر پریپیرڈ کیا گا وہ نائنٹین فیفٹی ون کے اندر جارج کے جو ہاپکن یونسٹری کا جو ممبر تھا اس نے سب سے پہلے ہیومن سل کے کلچر پریپیرڈ کیا اور یہ جو سل اس نے اس کے اندر یوز کیا وہ ملیگنٹ ٹیومر سے اس نے آئیسولیٹ کیے اور جو اس کا ڈانر تھا ان سل کا وہ ڈانر ہنریٹا تھا اور اس ہی کی بیس پہ ان سل کو نام دیا گیا ہیلا سل کا جن کو کرنٹلی بھی ڈیفرنٹ فیلڈ کے اندر یوز کیا جاتا ہے جو کلچر پریپیرڈ کیا گیا اس کو پریزرڈ فارم میں رکھا گیا اور اسے سل کو لے کے ڈیفرنٹ فارمز کے اندر کرنٹلی بھی یوز کیا جاتا ہے یہ اس کا جو جرنل پورشن تھا کہ اس کے حوالے سے اب اگر اس کے ہم پروپرٹیز کے حوالے سے دیکھیں تو جو اس کی فرسٹ پروپرٹیز ہے سل آر ہائیلی کمپلیکس این ارگنائزڈ کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سل کے اندر گریٹر نمبر آف پارٹس مین کے ارگنائلیز اس کے اندر پریزنس ہوتی ہیں اس کے جو سٹرکچر ہوتی ہے وہ کمپلیکس ہوتی ہے اگر ہم پلانس کے اندر دیکھیں یا انیمالز کے اندر دیکھیں تو پلانس کے اندر دیکھتے ہیں کہ سل وال اس کے سراؤنڈ پریزنٹ ہوتی ہے پھر اس کے اندر انر جو آرگنائلیز ہیں وہ پریزنس ہوتی ہیں اور وہ بھی اس میں سے بھی کچھ ایسے ہوتی ہیں جو میمرین سراؤنڈڈ ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو میمرین سراؤنڈڈ نہیں ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں کہ سیل اٹس سیلف ہم اس کو نیکڈ آئی سے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں یا اس کو ہم تاچ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو اس کے اندر کچھ ارگنیلیز ہیں وہ بھی اس کے اندر پریزنٹس ہیں اور وہ جو ارگنیلیز ہیں ان کی بھی پراپر ایک ارگنیزیشن ہے اسے جو تھرڈ ون پوائنٹ ہے کہ ہر ارگنیلی کی ایک پراپر سیل کے اندر ایک پراپر پلیس ہے ہر جیسے مایٹرو کون جائے گالچی باڈی ہے رائبوزومز ہے نیوکلوس ہے تو یہ سپیسیفک لوکیشن پہ ہی لوکیٹ کرتے ہیں اور فورتھ ون ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سل کے اندر گروتھ ہو رہی ہوتی ہے یا یہ سل ری بروڈیوز ہو رہا تھا تو اس کے اندر نیچرل کنڈیشن کے اندر ایرر کی چانسز ویری ریئر ہوتے ہیں اگر اس کے اندر سل کی جو ڈویئن ہے اس کے اندر کوئی ایرر ہوا آ جائے تو جس کو ہم انکنٹرول ڈویئن آف سل کہتے ہیں جس کے وجہ سے وہ کینسرس سلز ویرہ بن جاتے ہیں تو نیچرل کنڈیشن کے اندر جب سل ڈیوائیڈ ہو رہا ہوگا تو اس کے اندر ایرر کی چانسز ویری ریئر ہوتے ہیں موسٹ ریگولیشن ان کنٹرول کے یہ سل کے اندر جتنی بھی آرگنیلیز ہوتی ہیں ان تمام آرگنیلیز کے فنکشنز کنٹرول اور ریگولیٹیڈ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے فنکشن پر فارم کر رہے ہوتے ہیں جو بعد میں تو پورے ایک انڈیویجوز کا فنکشن یا ٹیشو کا فنکشن بنتے ہیں لیکن جو سل کے اندر جو آرگنیلیز لیول ہیں آرگنیلیز لیول کے اوپر بھی تمام آرگنیلیز ہر جو آرگنیلی ہے وہ اپنے ایک سپیسیفی فنکشن پر فارم کر رہے ہوتی اس کے اندر یہاں پہ آپ سے ایک قوشن پوچھا گیا کہ آپ نے لیول آف آرگنیزیشنز کے حوالے سے بتانا ہے کہ آپ نے اپ ٹو سل لیول کہ سل تک جو لیولز ہیں اصل کی اس آرگنیزیشن کے اندر وہ کون کون سے انکلوڈز ہیں وہ پلانسوں یا انیملزوں کے اندر بیسک لیولز ہیں تو وہ بیسک جو لیولز ہیں صرف اپنے سل لیول تک کی بتانا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے سب لیولز انکلوڈز ہیں اس کے اندر دیکھیں کہ جو اوپر پروپٹیز بیان کی گئی ہیں اس ہیڈنگ کے ریلیٹیڈ کہ سلز آر ہائیلی کمپلیکس اوپر ایک گریٹ کنسسٹینسی ہے کہ وہ ایک سپیسیفک آرڈر کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب اگر ہم اگزیمپل کے طور پر دیکھیں تو ہائیومن اور کیٹ کے اندر تو جو بیسک سیلز ہیں کیونکہ دوانوں ارگنیزم ایک سیل سے ملکے بنے اور جو سیل ہوں گے وہ بیسکلی تو سیم ہیں لیکن جو سیل لیکن ان کے اناٹمیکل فیچرز کو دیکھیں دوانوں کی ڈیفرینٹ ہیں اب اس سے جو نیکس من پروپرٹی ہے وہ ہے کہ جنیٹک پروگرام اب کوئی بھی ارگنیزم ہے تو وہ بلڈ اپ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو جنیٹک انفرمیشن ہوتی ہے اس کے مطابق کہ وہ اپنے آپ کو بلڈ اپ کرتا ہے تو ارگنیزم جتنے بھی ہیں وہ بلڈ اپ کرتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ انفرمیشن ہوتی ہے یہ انکوڈیڈ ہوتی ہے کس کی فارم میں جینز کی فارم میں اور جینز پیس کی فارم میں ہوتی ہیں ہرائیومن جنوم کے بات کریں تو ہرائیومن کا جو جنوم ہے یہ کورڈ اگر ہم اس کو پیجیز کی فارم میں اگر رائٹ اپ کرنے کی کوشش کریں تو یہ میلین اف پیجیز کو کورڈ کرتا ہے یہاں پہ سیکنڈ کوشن آپ کے سامنے رکھا گیا کہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ کب کیا گیا اور یہ کمپلیٹ کب ہوا اور اس کے اندر کس چیز کو سیکونس کی فارم میں لائے گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی انفرمیشن ہے جو سیل کے اندر موجود ہے وہ سیل کے اندر جو لوکیشن ہوگی انفرمیشن کی وہ کروموسومز ہیں اور کروموسومز کو اگر ہم کنسیڈر کریں کہ ایک سیل اور سیل کے اوپر ایک ڈاٹ ہے تو اتنی ایسی اب یہ دیکھیں کہ منیور سی سپیس جو ہے وہ اوورال اتنی بڑی انفرمیشن کو اپنے اندر اوکی بائی کرتی ہے ہولڈ کر کے رکھتی ہے تھرڈیس کے اندر ہے کہ سیلز آر ایبل ڈو ری بروڈیوز ری بروڈکشن جو ہے یہ کریکٹرز ہیں لیوینگ ایرانیزمز پہلا تو یہ ہے کہ یہ کوئی بھی لیوینگ ایرانیزمز ہے تو اس کے اندر وہ کیا کرے گا اس کے سروائیول کے لیے کچھ نیڈز ہیں اور اس کے سروائیول کے لیے کچھ نیڈز ہیں نیڈز کے ساتھ ساتھ دیکھئے گا کہ اس کا کریکٹر کیا ہوگا کہ وہ گروتھ کر سکتا ہے اور اس کے اندر ری بروڈکشن ہو سکتی ہے تو سیل بھی کیونکہ یہ لیوینگ جو نیچر ان کا کریکٹر ہے اور یہ کیا کر سکتے ہیں جب لیوینگ ایرانیزمز کے اندر ہوں گے تو یہ ری بروڈیوز کر سکتے ہیں اب یہ لیوینگ ایرانیزمز کے اندر ہوں گے تو ری بروڈیوز کریں گے تو جو مدر سیل ہوگا اس کے اندر جو جتنی بھی انفرمیشن پریزنٹ ہوگی وہ فیتفولی ڈپلیکیٹ ہو جائے گی کپی ہو جائے گی دو حصوں کے اندر ڈپلیکیٹ ہوگی جب تو اس کے بعد سل کی ڈیوین ہوگی اب سم ٹائم جب سل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کا جو والیم ہوتا ہے وہ چینج ہو سکتا ہے لیکن جو انفرمیشن ہوگی وہ ایکول اماؤنٹ میں جسٹیبیوٹیٹ ہوگی اور سم ٹائم والیم بھی جب سل ڈیوائیڈ ہو تو وہ بھی سیم ہو سکتا ہے فورت ون ہے کہ سل کو جو سل انرشی کو ایکوائیڈ بھی کرتا ہے اور اس کو یوٹیلائز بھی کرتا ہے کہ جتنے بھی جو اس کے اندر کیونکہ یہ لائف ہے اور لائف کو ڈیویلپنٹ اور منٹیننس کے لیے انرشی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کانسٹنٹ انپونٹ آف انرشی چاہیے ہوتی ہے تو وہ سل اپنے جو اوورال جو آرگنیزم ہوگا وہ انوائرمنٹ سے لے گا انرشی اور وہ پھر سلور لائیول کے اوپر اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا اور اس سے ادر جو مالکیوڈز ہیں انرشی کے وہ پریپیرڈ بھی کر جائیں گے اور ان کو ان کی پریگڈون کی جائے گی فیفت ون ہے کہ سلس کیری اوٹ کیمیکل رییکشنز اب جتنے بھی جو کیمیکل رییکشنز ہیں وہ سلس کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں اوورال جو کلیکٹیو ٹارم لیونگ انرشیمز کے اندر جو کیمیکل رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو میٹابولیزم کا نام دیا جاتا ہے میٹابولیزم کیونکہ براؤڈ سپیکٹرم ٹارم ہے تو فردر مور اس کو آگے کیا گیا ہے کیٹابولیزم ان اینابولیزم کیٹابولیزم جیسے کیٹا ان نیم انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو کمپلیکس مالکیولز آف انرشی ہوں گے ان کی بریگڈون ہوگی جبکہ جو اینابولیزم ہے اس کے اندر گین اف انرشی ہے کہ جو سمپل جو مالکیولز ہوں گے وہ واپس میں یونائٹ ہو کے کمپلیکس مالکیولز آف انرشی بنائیں گے لیکن انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ یہ جو بریگڈون ہو رہی ہوتی ہے یا فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے انرشی کے مالکیولز کی یہ جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں پیرالل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو آرگنیزم ہے اس کے اندر کارڈینیشنز پریزنس ہیں کہ جہاں پہ آرگنیزمز کو انرشی کی نیڈ ہوگی وہاں پہ جو باڈی کے اندر جو کمپلیکس مالکیولز انرشی کے پریزنٹ ہوں گے ان کو یوٹیلائز کیا جائے گا اور اگر ایکسس امونٹ میں انرشی پریزنٹ ہوگی تو ان کو کمپلیکس مالکیولز کی فارم میں سل کے اندر سٹور کر لیا جائے گا سکس ون ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے اس کا کہ سل انگیج ان میکینیکل ایکٹیوٹیز کہ ہم ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز دیکھ رہے ہیں اور ایکٹیوٹیز کی بیسز کے اوپر یا سل کی پروپرٹیز کی بیسز کے اوپر اس کے سکس پروپرٹیز کے اندر انکلوڈ کر دی ہے کہ یہ سائٹ آف بسلنگ ایکٹیوٹیز کہ یہاں پہ ہار وقت ایکٹیوٹیز کا رش لگا رہا تھا کوئی نو کوئی ایکٹیوٹیز سل کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں اگر ہم اس کے اندر جرنل ہی دیکھیں تو میٹریل آر ٹرانسپورٹیز پلیس ٹو پلیس کہ جہاں پہ انرجی کی ضرورت ہوگی وہاں پہ انرجی کو ٹرانسفر کیا جائے گا اور سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ انٹائر سل اٹس سلف کیا کر جاتا ہے موو کر جاتا ہے لیکن اس کے مومنٹس کے اندر پروٹینز انوال ہوتی ہیں جن کو ہم موٹر پروٹینز کہتے ہیں سیونتھ ون ہے کہ سیلس آر ایبل ٹو رسپاؤنڈ ٹو سٹیمیل آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلو آرگنزیشن کی بیسز پر کے اوپر کہ پرو کریورٹس ہیں یا یو کریورٹس ہیں کچھ آرگنزمز ہم ان کو کنسیڈر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کا ایک لیول دیکھیں تو یونی سلو آرگنزمز ہوتے ہیں اور ملچ سلو آرگنزمز ہوتے ہیں اب یونی سلو آرگنزم جیسے اس کے ایگزمپل ہم سمپل لیتے ہیں جو فریش وارٹر پیرک کے اندر سٹیگنن وارٹر پونٹ پیرک کے اندر پیزنٹ ہوتے ہیں ایک ہی سلو کے اوپر مشتمل یہ آرگنزم ہے لیکن اس کے اندر آئے سپار پیزنٹ ہوتا ہے تو یہ جس ڈریکشن میں لائٹ ہوگی اس میں اس طرف یہ موو کرتا ہے جبکہ ہم دیکھیں اگر تو ملٹسلو آرگنزمز ہیں تو ان کے اندر بھی سلو پیزنٹس ہیں سنگل سلو جو آرگنزمز ہیں یہ اب دیکھیں گے موو ٹورز سورس جیسے اس نے کلرون ناس کے اندر جو آئیس پار تھا اس نے لائٹ کو سنس کیا اور ڈریکشن آف لائٹ اس نے موو کیا یا سم ٹائم ان کے اگر جو مومنٹس ہیں اس کے اندر کو ہیزرس آ جاتی ہیں تو یہ اوے فرم دو اوبجیکٹس بھی موو کرتے ہیں یہاں پہ آپ سے لاس پہ کوششن پوچھا گیا ہے رینج آف پلانٹ سیل سائز غور کیجئے گا کہ اپنے ہر سٹوڈنٹ نے کوشش کرنی ہے کہ بتانا یہ ہے کہ جو پلانٹ کے جو سیلس ہیں ان کی رینج چاہے اور کوشش کریں کہ یہ صرف ایک لائن سے زیادہ آپ کا انصر نہ ہو